دین اسلام نے جو اصول جو قوانین عطا فرمائے ہیں اور دیئے ہیں یہ بہت ہی کمپریہنسیو ہیں اور اقلیتوں کو حقوق عطا کیے ہیں یہ تو جان کے حوالے سے ہے اور اگر ان کے مال کو نقصان پہنچایا جائے یا زبردستی مال پر قبضہ کر لیا جائے یا ان کے حقوق کو سلم کیا جائے جو ان کا حق ہے اس سے محروم کر دیا جائے اس بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے سنن نبی دعوت کی اندر یہ روایت موجود ہے سیاہ ستہ کی مطبر کتاب ہے سنن نبی دعوت اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واضح تعلیمات ہیں اور ہدایات ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی معاہد کو زمی کو اقلیتوں کے فرد کو اس کے حق سے محروم کیا اس پر ظلم کیا زیادتی کی یا اس سے وہ کام لیا کہ جس کا وہ اہل نہیں ہے یعنی جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے اس چیز کا اس کو مکلف منایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز میں اس زمی کی وقالت کروں گا اور اس کا حق اسے واپس دلوا کر رہوں گا